میرے عزیزوں نیا اہد نامہ خدا کی طرف سے رسولوں کے وسیلہ سے اس بات کا دعوت نامہ ہے کہ ہم خدا باپ کی اور خدا بیٹے کی رفاقت میں آ کر اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ اہد نامہ لکھے جانے کا مقصد ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کہ ہم نے اس کا اصل مقصد کھو دیا ہے اسی طرح یوہنہ رسول بھی اس کتاب کے لکھے جانے کے مقصد کو اور واضح کرتا ہے جس کو ہم پہلا یوہنہ کا خط اس کے پہلے باپ اور اس کی چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے تو اس رفاقت میں داخل ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے اور اگر ہم اس رفاقت کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خوشی پوری نہیں ہوتی جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے اور اس نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے اور یہ خوشی نئے اہدنامہ کے وسیلہ سے ہے ہمارے لیے سو آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نئے اہدنامہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نتیجہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں اب ایک طریقہ جس سے کلام اس رفاقت کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس بات میں ہے جو کہ بہت بار بولی اور سنی جاتی ہے وہ ہے خدا کے ساتھ چلنا ایک ساتھ چلنا رفاقت رکھنے کی قسم ہے بہت سے لوگ اس بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے کہ ساتھ چلنے میں کتنی اچھی رفاقت ہو سکتی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میں اور میرا حزبن اکٹھے ووک کرتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں تقریبا ہر روز ہی ہم ووک کرتے ہیں اور ہم نے یہ جانا ہے کہ جیسے ہم ساتھ میں چہل قدمی کرتے ہیں اپنی سوچوں کو بھی ہم وار کرتے ہیں اور ہماری رفاقت اور گہری اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ ایک چھوٹی سادہ سی تصویر ہے جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں اس کے ساتھ ایک ہوں وہ چاہتا ہے ہماری رفاقت اس کے ساتھ گہری ہوتی چلی جائے میکہ نبی کی کتاب چھے باپ اس کی آٹھویں آیت میں خدا بات کرتا ہے اور رفاقت کے لیے کچھ ضروری باتیں بتاتا ہے جس کو ہم خدا کے ساتھ چلنا کہتے ہیں اس طرح سے لکھا ہوا ہے اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خداون تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے عبرانی میں لکھا ہے اپنے آپ کو حلیم بنا کر خدا کے ساتھ چلنا تو خدا نے کیا تین اہم باتوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلی انصاف یا راستبازی دوسری چیز ہے رحم دلی اور تیسری چیز ہے فروتن یا حلیم ہونا خدا کہتا ہے کہ اگر ہم تین خوبیوں کو اپنے کردار میں شامل کر لیں جو کہ انصاف رحم دلی اور حلیمی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ چل سکیں گے اور پھر اگر ہم پرانے اہدنامہ میں انسان کے گرائے جانے کے بعد غور کریں تو ایک نہائیتی عظیم خدا کا بندہ جو کہ ہنوک ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے ہنوک کا ذکر ہمیں نئے اہدنامہ میں ایک منفرد خدا کا بندہ ہونے کے لیے ملتا ہے پیدائش کی کتاب اس کا پانچ باب اس کی اکیس آیت سے لے کے چوبیس آیت میں ہنوک کے بارے میں لکھا ہے اور ہنوک پینسٹ برس کا تھا جب اس سے متصلہ پیدا ہوا اور متصلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک تین سو برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے اور ہنوک کی کل عمر تین سو پینسٹ برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تو غور کریں ہنوک کی زندگی کی جو سب سے عظیم اور اہم بات تھی جو کلام میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہ غائب ہو گیا کسی شخص نے کہا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے کے تین سو سال بعد ایک دن ایسا آیا کہ خدا نے ہنوک سے کہا اب تو چلتے چلتے میرے گھر کے قریب ہی آ گیا ہے سو اب تو میرے گھر میں ہی رہ جا اسی طرح سے ہنوک غائب ہو گیا یہ ایک خیال ہے اب میں آپ کو نئے اہدنامے میں ہنوک کی تصویر دکھاتی ہوں عبرانیوں گیارہ باپ اس کی پانچویں آیت کی تفسیر میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اسی لئے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا گوھر کریں کیسے وہ خدا کو پسند آیا آج ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو پسند آئے تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کیسے خدا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اور وہ خدا کے ساتھ کیسے چلتا تھا اگلا سوال یہ ہے ہم کیسے چلیں خدا کے ساتھ کے خدا کو پسند آئیں تو کلام ہمیں بتاتا ہے ایمان سے تو یہ خدا کی دعوت اور مقصد ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں جو کہ خدا کے ساتھ چلنے سے ظاہر ہوتی ہے اب میں آپ سے شیئر کروں گی ایک بہت ہی اہم بات جو خدا کے ساتھ چلنے کے لئے بہت ضروری ہے وہ ہے خدا کے ساتھ متفق ہونا یہ بات آموز تین باپ اس کی تین آیت میں بہت واضح ہے یہ ایک سوال ہے وہاں لکھا ہے اگر دو شخص بہا متفق نہ ہو تو کیا اکٹھے چل سکیں گے متفق ہونے کا مطلب ہے راہوں میں اور سوچ خیال میں ایک ہو جانا سو ہم خدا کے ساتھ نہیں مل سکتے جب تک ہماری سوچیں اور خیال اس کے ساتھ ایک نہ ہو جائیں جبکہ بائبل اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ خدا کی راہیں اور اس کے خیال ہماری راہوں اور خیالوں سے بہت مختلف ہیں یہ بات یہ سایہ پچپن باپ اس کی چھے سے نو آیت میں صاف لکھی گئی ہے جس میں خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے بولا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو شریر اپنی رخ کو ترک کرے اب بیٹ کردار اپنے خیالوں کو اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کسرت سے معاف کرے گا خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے غور کریں کہ جب ہم خدا کی طرف مڑتے ہیں تو صرف ظاہری طور پر مڑنا کافی نہیں ہے لیکن جو باتیں سب سے ضروری ہیں وہ ہمارے اندر کے خیال اور ہمارے اندر کی راہیں ہیں جن کو ہمیں خدا کی طرف مڑنا ہے اپنی بد کرداری اور اپنی بری سرشت سے ہٹنا ہے ان کو ختم کرنا ہے ان کو ترک کرنا ہے اور آگے دیکھیں پھر خدا ہمیں بتاتا ہے میری سوچیں تمہاری سوچوں سے جیسی نہیں ہیں اور نہ ہی میری راہیں تمہارے راہوں جیسی پھر خدا یہ بھی کہتا ہے جیسے اسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے خدا کہتا ہے جس طرح تم سوچتے ہو میں ویسا نہیں سوچتا تمہاری اور میری راہوں میں بہت فرق ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے اس بات کو سمجھیں ایک بہت ضروری بات پر گوھر کرنا لازمی ہے جو کہ بہت سادہ اور واضح بات ہے ملاکی نبی کی کتاب اس کے تیسرے باپ اور اس کی چھٹی آیت میں لکھی ہے جہاں خدا کہتا ہے کہ میں خداون لا تبدیل ہوں جب ہم اس بات پر گوھر کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا بدلتا نہیں ہے اور یہ اچھا ہے کیونکہ وہ کامل ہے بدلنے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو کامل نہیں ہوتا جس میں کوئی کمی ہوتی ہے خدا میں کوئی کمی نہیں اس لئے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا نہ اس کی راہیں بدلتی ہیں اور نہ ہی اس کا خیال تو ہمارے پاس صرف آپشن رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونا ہے تو ہمیں اپنی راہوں اور اپنے خیالوں کو بدلنا ہے تاکہ ہم ان کو خدا کے ساتھ ملا سکیں کیونکہ خدا لا تبدیل ہے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم خدا کے ساتھ متفق ہو کر اس کے ساتھ چل سکتے ہیں کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے اگر دو شخص بہم متفق نہ ہو تو کیا اکٹھے چل سکیں گے تو آج میرے بہنوں اور بھائیوں ہمیں اپنی سوچوں کو اور راہوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور جب ہم ان کو بدل لیں گے تو تب ہم خدا کے ساتھ چل سکیں گے اور خدا کے ساتھ چلنا ایمان کے ساتھ ہے اور یہی خدا کے حضور پسندیدہ بات ہے موسیقی موسیقی